موسیقی 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 سنیل جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا شو میں آنے کے لیے سب سے پہلے آپ سے جانا چاہوں گا جب گواہوں کی سرکشہ کی بات کی جاتی ہے تو آمتور پر ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جو بھی اہم کیس ہوتے ہیں اس میں اگر آروپی کسی سمبرانت پخش کی طرف سے ہے دمدار پخش کی طرف سے ہے کسی مضبوط پخش کی طرف سے ہے تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ کیس کو اپنے فیور میں لانے کے لیے گواہوں سے کئی دفعہ چھیڑ چھاڑ کے کوشش کی جاتی ہے تو کانون کے انترگت پرات مکتاب میں کون کون سی چیزیں ہیں جو ایک گواہ کو پتا ہونی چاہیے کہ جو اس کے ادھکار ہیں دیکھیں گواہوں کے ساتھ جو چھیڑ چھاڑ کرنے کا جو ہے تو آپ کا جو سوال ہے دراصل یہ مخروب سے کریمنل کیس میں جو بیٹنے سے جو ہوتے ہیں جی ان کے پر شاید آسریت ہیں تو گواہوں کے ساتھ اگر چھیڑ چھاڑ کی جاتی ہے اور اس طرح کا اگر ریپورٹ کورٹ میں جاتا ہے تو جو اس میں جو ایکیوزڈ ہیں جن کے اگنسٹ میں ٹرائل چل رہا ہے کیس چل رہا ہے تو اس میں ایکسن لینے کے لیے پابر ہے اگر وہ جمانت پر ہے تو اس کا جمانت خارج کرنے کا اس کے ادھار پر کیا جا سکتا ہے اور اگر کسی طرح کے سپوچ کیجئے کہ اگر گواہوں کو کسی طرح کا کوئی دھمکی مل رہا ہے کوئی اس طرح کا مل رہا ہے تمہارے قانون میں پرادھان کیا گیا ہے کہ اس کو ہر طرح سے سرکشہ پرادھان کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ کوٹ میں نیرک روپ سے آ کر کر کے اپنی گواہی دے سکیں پرادھان کیا گیا ہے پرادھان وہ ہے کہ اگر کسی گواہ کو اپنے اوپر کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے کسی اہم کیس سے سمبندیت وہ گواہ ہے تو اس گواہ کو کہاں پر پہنچ جانے چاہیے کہاں اس کو جانا چاہیے اپنے سرکشہ کے لیے گواہ کے پاس اگر کس طرح کا ہے وہ تو یا تو پولیس میں بھی اپنے ریپورٹ کرا سکتی ہے کوٹ میں جہاں گواہی چل رہی ہے وہ کوٹ میں یا تو لکھی تروپ سے درخواست دیا جا سکتا ہے یا کسی کے مادھیم سے کوٹ کو سوچنا دی جا سکتی ہے کہ اس میں ہم گواہ ہیں اور ہمیں اس طرح کے لوگوں سے دھمکی مل رہی ہے تو ایسا ملنے پر اس کے سرکشہ کے لیے پوری بیوستہ کی جاتی ہے پوری پراودھان ہے اس میں کانون کے اندرے لیکن سر ابھی ایک دھرم گروہ بھی رہے ہیں وہ جیل میں بھی ہیں کسی انکارنوں کو لے کر تو ان کے گواہوں کو لے کر یہ بات سمیں سمیں پر اٹھی ہے اور کئی دفعہ ان کے جو گواہ ہیں ان کا ایکسیڈنٹ بھی کرا گیا ہے دھمکاہ بھی ان کو گیا ہے تو اس کیس میں سرکشہ پھر کیوں نہیں دیکھی کیا وہ اس سے انبیگیا رہے تھے یا پھر کانون کا غلط استعمال بھی لوگ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں دیکھیں کانون کا غلط استعمال کرنے کے لیے کچھ لوگ تو پریاس کرتے ہی رہتے ہیں ٹھیک ہے اور گواہوں کو پروہابیت کر کے اور کسی بھی طریقے سے چاہے وہ گواہ ہوں یا پھر اور کسی طرح کے دوکمنٹری پروف ہوں ان سے چھڑ چھڑ کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے اور آگے بھی شاید لوگ کرتے رہتے ہیں کرتے رہیں گے اس کا لیکن بات یہاں پہ ہے اس میں چھڑ چھڑ کرنے والوں کے خلاف ایکسن لینے کے لیے پراؤدھان ہونے کے لیے تو ایسا پورا پراؤدھان کے آگے ہے اور جس کے آپ ریفرنس دے رہے تھے کسی دھرم گروہ کے بارے میں تو جب ایسا ہوا تھا ہے کہ پراؤدھان کی کوشش کی گئی تھی مطلب منٹری وائز اور کسی طرح وائز تو ان کے اگنس میں ایکسن لیا گیا تھا اور ایکسن لینے کا پراؤدھان دونوں کے اوپر ہے جو گواہ کو پراؤدھان کر رہے ہیں ان کے اوپر بھی کیا ہے اور اس میں کسی بھی طریقے سے جو سامل لوگ ہیں ان سب کے خلاف ایکسن لینے کا پورا پورا پراؤدھان کیا گیا ہے اور یہ ایکسن لیا جاتا رہا ہے سوکتا سر سیتاپور سے رام مورتی ہمارے درشاق ہم تو جڑ رہے ہیں رام مورتی جی سواگت ہے آپ کا اپنی بات آپ رکھئے یہ ہے نمسکر ہمارا سوال سر بینک سے سمبندے تھے سہارا برانچ لہرپور جی سہارا برانچ لہرپور اس میں ہم نے یفری کرائی تھی جی جس میں سر یہ بتایا گیا تھا کہ پندرہ سال بعد آپ کو پندرہ سال ہونے کے بعد جب ہم بینک پہنچے پیسہ نکالنے کے لئے تو ہم سے بتا گیا تمہاری افری فرضی ہے جی اب سر ہم کہاں اس کی سکایت کریں کیا کریں سر بہت پریسان ہے اور لگبک سر دو لاکھ کا ہمارا پیسہ ہے دو لاکھ پیسہ ہمارے افری روپ میں جمع سہارا برانچ میں لہرپور برانچ ہے ایک ڈسٹک سیتاپور کی اتفادیت جی رام مورتی جی جی سفکال میں جو سر مینیجر اس کے تھے جو جنہوں نے افری کی تھی ان کا نام دا سر پنکو مصرا نہیں وہ ٹھیک ہے جو آپ کو کہا گیا کہ آپ کے اپنی فرضی ہے تو اس کا آدھار کیا دیا گیا بانک کے طرف سے وہ کہہ رہا ہے کہ کمپیوٹر میں تمہاری کمپیوٹر میں انٹری نہیں ہے ڈاٹا تمہارا کمپیوٹر میں نہیں ہے یہ بانڈتوں کا حاصلہ ہے وہیں سے ہمارے مورت اسکر سکھا ہے اس میں جیسے آٹھ ہمارے بانڈ تھے اس میں دو بانڈ اس کے علاوہ جو تمام کاغذ جس وقت آپ نے کرائی تھی اس وقت کے تمام کاغذ آپ کے پاس ہیں ہمارے پاس سنیل جی آپ کے پاس میں ہوں گا اسی پرسکتیوں میں ایک وقتی کے پاس کیا اپر اپائے بچ جاتا ہے دیکھیں دو طرح سے ہیں ایک تو وہ سارے کاغذات کے ساتھ وہ کلیم کریں جو کنسرنڈ برانچ ہے اس میں ان کا کوئی ایک اجنٹ ہوگا جو ان سے ہی سارا بانڈ بغیرہ یہ کروایا ہوگا تو اس کا نام لیتے ہوئے اور کنسرنڈ برانچ جو ہے اس کا سہارا بینک جو کہ انہوں نے بتایا اس میں اپنے سارے ڈاکمنٹ کے ساتھ وہ وہاں پہ دیں گے اپلیکیشن ریٹین میں کوئی ان کا آرڈر ہوگا چاہے تو وہ ریجک کریں گے یا ان کا ایلاو کریں گے وہ کر سکتے ہیں دوسرا یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ پولیس کیس انیسیٹ کر سکتے ہیں یہ اپنے سارے ڈاکمنٹ کے ساتھ جو بھی ان کو ملا ہے یہ کہتے ہوئے کہ انہوں نے ایسا ایسا دیا انہوں نے پیسہ دیا ہوگا یا تو وہ چیک سے دیا ہوگا یا پھر کیس دیا ہوگا جس سمیں انہوں نے پیسہ دیا ہے وہ ٹرانجیکشن کا ان کو پروف اپنا رکھنا ہوگا کہ ان کے پاس اتنا پیسہ تھا جو کہ اس سمیں انہوں نے اس مد میں ایسا انویسٹ کیا ایسا لگایا اور یہ کرتے ہوئے جو کنسرڈ ایجنٹ ہے اور جو برانچ کے جو کنسرڈ آفیسرز ہیں ان کے ایگنسٹ میں وہ پولیس کیس بھی کر سکتے ہیں کورٹ میں کمپلینٹ بھی فائل کر سکتے ہیں اگر پولیس کمپلینٹ نہیں لیتی ہے تو ڈائریک کورٹ میں جا کریں کمپلینٹ بھی فائل کر سکتے ہیں بہتر ساہتہ آپ کو اس بارے میں ضرور ملے گی جو بات بھی سنیے جن آپ سے کہی ہے اگر پریشانی بھوشیم آپ کے سامنے آتی ہے تو بھی وشواس رکھیں ہم یہاں موجود ہیں آپ کے لیے ہر ترح کی ساہتہ کیلئے اور اس وقت سیتا مڈی سے پنکج ہمارے درشاق ہم تر جڑ چکے ہیں پنکج سواغت ہے آپ کا اپنی بات آپ رکھی پنکج آپ تک آواز پہنچ رہے ہیں جی پنکج اپنی بات رکھی آپ پنکج آپ کا نمبر اب تک پہنچ چکا ہے ہمارے ٹیم جلدہ آپ کو کال کرے گی بہتر ساہتہ آپ کو ضرور پہنچے گی اس وقت ساگر سے راجپال یادہ ہم تک کیوٹ چکے ہیں راجپال جی سواگت ہے آپ کا اپنی بات آپ رکھیے جی میں یہ بولا چاہتا ہوں سر میں انوکمپا نیوکٹی ہے سر جو ابھی تک نہیں ملی جی سر کے لیے کیس لگانا چاہتا ہوں سر میں سر کیس ہے آپ کا ہے کیا کمپیسونٹ اپائنٹ پینٹ کا ہے ملی جی سوال سنیل جی آپ کے پاس میں آتا ہوں اس معاملے میں ہی انوکمپا نیوکٹی کے بارے میں جو بات کر رہے ہیں تو کیا اس کا مرادان ہوتا اگر نہیں مل پاتی ہے تو مل پاتی ہے تو اس کے جو وارث ہیں ان میں سے کسی ایک کو اس کے جگہ پہ اپائنٹ منٹ دی جاتی ہے جس کو انوکمپا نیوکٹی کہتے ہیں تو انوکمپا نیوکٹی کا یہ ہے کہ جو ارننگ میمبر ہے اس کے ڈیت کی وجہ سے فیملی میں جو فائننسیل کرائیسیس آتی ہے اس کو اس کو ٹائیڈ آور کرنے کے لیے اس کو دور کرنے کے لیے ایک پرادھان کیا گیا ہے تو جو ایمیجیٹ آتی ہے جس کے فیننسیل کرائیسیس آتی ہے اس کو دور کرنے کے لیے ہے اگر فائمیلی میمبر کا ڈیت ہوا ہے جو سرویس میں ان کا ڈیت ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس میں جس دپارٹمنٹ میں ہے اس کا ایک ڈول ہوتا ہے اس کے سامندھ میں کتنے سمیتہ آپ اپلیکیشن کر سکتے ہیں تو کوئی ایک جو ایڈلٹ میمبر ہے ہے اس کا جو وارث ہے ٹھیک ہے اس جو اپلیکیشن سب میٹ کرنے کا جو ٹائم پوریڈ ہے اس کے اندرگت او اگر وہ اپلیکیشن سب میٹ کرتا ہے ٹھیک ہے اور ادھر وائز وہ ایلیجیبول ہے ادھر وائز ایلیجیبول کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں کچھ کوالیفیکیشن بھی ریکوایڈ ہوتے ہیں ہر کسی کو جواب نہیں مل سکتا کمپیشنٹ پر بھی مطلب اس کے لیے ہے کہ کہیں میٹرکولیشن کا ریکوایرمنٹ ہے کبھی ایٹھ کلاس کا ریکوایرمنٹ ہے اگر وہ ایڈکیشنل کوالیفیکیشن بھی آپ فولفیل کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ایمیجیٹلی جو ٹائم پریسکرائیبڈ ہے رول کے اندر ڈیپارٹمنٹ کا اس کے انترگت آپ اپلیکیشن فائل کرتے ہیں اپلیکیشن سمیٹ کرتے ہیں کنسن ڈیپارٹمنٹ کو تو آپ کو اپوائنٹمنٹ مل جاتی ہے مل سکتی ہے اور اگر اپوائنٹمنٹ نہیں ملتی ہے یہ سارا ریکوایرمنٹ فولفیل کرنے کے بعد بھی تو آپ ہائی کورٹ میں ریٹ پیٹیشن فائل کر سکتے ہیں اس کو چیلنج کرتے ہیں امیر کرتا ہوں راجپال کہ آپ کی جو سمسیہ اس میں بہتر سمدھانا کو ملا ہوگا سر جو بات ہم کر رہے ہیں گواہوں کے سرکشہ کے لئے تو کندر فائصہ بھی ہوتا ہے کہ گواہوں کو سیدھا آٹاک نہ کر کے انہیں منٹلی روپ سے حریص کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یا فرم کے پریوار کے کسی سدسے کے ساتھ کچھ آنونی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو سرکشہ کے لئے پھر اپنے پریوار کے سرکشہ کے لئے بھی کیا گواہ اپیل کر سکتا ہے ہاں بلکل کر سکتا ہے میں نے بتایا پہلے بھی کہ اگر گواہ کو خطرہ ہے تو اس کے لئے اس کو پوری سرکشہ پردان کرنے کی بیوستہ ہے ہر طرح کا سرکشہ پردان کیا جائے گا وہ کیس کو دیکھتے ہوئے پہلے تو یہ اس کے جنینیس کو یہ ویریفائی کیا جاتا ہے کی اس سرکشہ ان کے سرکشہ کو خطرہ جو ہے سچموچ میں ہے یا پھر ایسے ہی یہ کریٹ کیا گیا ہے اگر سچموچ میں یہ سرکشہ کا پروبلم ہے تو ہر طرح کی سرکشہ پردان کی جاتی ہے تاکہ وہ نیرک ہو کر کے کھورٹ میں آ کر اپنی گواہی دے سکے ٹھیک ہے سر اس وقت لکھی سرائے سے جیتو ہمارے درشاک ہم تو جوڑ چکے ہیں جیتو سواغت ہے آپ کا اپنی بات آپ رکھئے جی سر ہم ہم سے لڑائے ہوئے تھا ہمارے گھر میں گوز کے مارا تھا جی تو گوز کے مارا تھا تو اس میں ہم نے کیس کے دائر کیا تھا جی تو کیس کے دائر کیے تو ہم کو کوٹ سے آیا تھا نوٹس آیا ہے آیا ہے کہ بہترین نوٹس آپ کو سوچیت کیا جاتا ہے آپ کے معاملے پولیس انوستاندھام کے پچھا یہ بھی ہم 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 م ہم ہم م ہم 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 م ہم 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 م ہم 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 م ہم 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 م ہم م ہم ہم